اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید ہم ایسا تشریف فرما ہیں قاری سعاد نمانی مدنی دیکھتے ہیں اس وقت ہم ایسا تیلف انلائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ عمر طرح قادری بھول پرچے ہیں جناب عمر صاحب ایک سوال ہے اور ایک ریکویٹس ہے فرمائیے سوال ہے یہ ہے کہ موتل صداری سے محصر حسنہ قرار کا پروگرام اٹھائیتا ہے ترابیوں کے دوران ہمارے آئیم ایک رامہ مساجد کے وہ قیرت دیتنا زیادہ زور نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تلاوت ہے صحیح اور ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ قاری سعب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شمس مددہا واللہی لی عزت کا اس کو قاری عبدالرم صدی صاحب کی آواز میں آیا اچھا جی سورہ شمس کی تلاوت کے لیے کہا ہے قاری عبدالرحمان صدی صاحب کی آواز میں اور یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ مدارس میں قرآت کا احتمام تو بہت کیا جاتا ہے حسن قرآت کا لیکن عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ پھر وہی قرآت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یعنی میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ چیک نہیں کیا جاتا ہے اس کو فالو اپ نہیں ہے ان کا اصل میں کہنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدارس میں جو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قرآنی علوم پر مشتمل جو قرآات ہیں یا اس کے جو تفاصیر مطلب اس کے جو مختلف قرآاتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس پہ تو زور دیا جاتا ہے اور اس کی مشق کا مکمل احتمام بھی ہوتا ہے لیکن جو مساجد کے لیے مسلح کے لیے جو قرآ ہیں وہ بہت کم تیار کیا جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ تراوی میں اور نماز کے اندر آپ ترتیل میں نہیں پڑھ سکتے ترتیل تدویر حدر حدر میں تلاوت جو ہے وہ تراوی میں ہوتی ہے اور تدویر جو ہے وہ نماز میں ہوتی ہے اور ترتیل جو ہے وہ محافل میں یا مجالس میں یا کسی ایسے جو قرآنی کمپیٹیشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اکثر ترتیل پڑھا کرتے ہیں تو یہ چیز واقعی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے کہ ترتیل میں تو بہت لوگ پڑھا کرتے ہیں لیکن تراویوں میں اس کا احتمام نہیں ہوتا تو اس طرف تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ترتیل کے ساتھ ساتھ تدویر اور حدر کے اندر ہمارے جو اساتیزہ ہیں جو قرآن حضرات ہیں ان کو اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ وہ مختلف ائمہ مختلف دیکھیں کتنے سارے لہجے ہیں آپ کسی ایک کو بھی منتخب کر لیں اور اسی انداز میں آپ انشاءاللہ تلاوت کریں تو یہ لوگوں کے لئے بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ اس چیز میں بھی شامل آج دیکھ لیں کہ ابھی جب تراوی کے لئے یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جس مسجد میں امام صاحب اچھا پڑتے ہیں وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے ٹریفک پورا جو ہے وہ سارا وہاں کا کنٹرول سے بلکل باہر ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ تراوی وہاں پڑھاتے ہیں بہتر انداز سے پڑھا رہے ہیں اس بنیاد پہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ جو قررہ حضرات ہیں ان کے نام میں نے بتائے ہیں آپ ان کو سنیں ان کو فالو کریں اور یہ کر سکتے ہیں یہ بہت سے لوگوں میں خدادات صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کا احتمام ہمارے پاکستان میں یہ ہونا بہت ضروری ہے یہ ہمارے مدارس کی سطح ایک ایسا ایک بورٹ بنائے جائے کہ جو لڑکے تراویہ پڑھانے کے خواہش مند ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا جائے ان کو بتلایا جائے ان کو یہ خیر وقت آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں ہے کتنا ہے میں آپ کو مزید اس کی تفصیل بتاتا کہ کیا کیا اس میں چیزیں ہیں کہ جو حفاظ کو جو تراویہ پڑھا رہے ہیں میں پوچھ رہتا ہوں بلکہ میں یہ سوال کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ دیکھئے آپ آپ ظاہر ہے کہ بہت ساری ممالک میں آپ جاتے ہیں اور جو آپ کے اسفار ہوتے ہیں اس میں آپ ماشاءاللہ لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر آپ سے یہ لوگ کہتے ضرور ہوں گے کہ تجوید قرآت ہمیں سکھائیے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے تو آپ نے اس حوالے سے کوئی ادارت بنایا ہے کوئی ویب سائٹ ہے کہ بھئی یہ اس حوال سے منسلح ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں تو کوئی ویب سائٹ بنا لیں آپ کوئی ادارہ ہو اصل میں اس سلسلے میں الحمدللہ کوشش نے کافی عرصے سے جاری تھی اور الحمدللہ اس پہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے اس سلسلے میں ہماری ایک ویب سائٹ ہے القرآن ناو www.alqorannow.com کے نام سے القرآن ناو القرآن ناو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو مختلف مالک کے جو ہمارے سوڈنٹس ہیں جن کو میں نے وہاں ساؤس افریقہ میں تربیت دی پڑھایا وہاں پہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں برطانیہ میں پڑھتے رہے ہیں آسٹریلیا میں پڑھتے رہے ہیں خود وہاں مسجد نبی شریف میں تو جو ایسے حضرات ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں جو لہجے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کیونکہ ہر جگہ جانا ذرا ایک ناممکن ہے کہ سب جگہ میں جا کے لیکن الحمدللہ یہ کہ وہاں جا کے اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں کتنی تڑپ ہے اور کتنی قرآن پاک سے محبت ہے اس کی تلاوت سے کتنی محبت ہے تو وہاں جا کے لوگ ریجسٹر کرا سکتے ہیں بلکل کرا سکتے ہیں ویب سائٹ تو اوپن ہے ریجسٹریشن ہو سکتی ہے آپ وہاں جا کے آپ کا ذکر ہے اس میں موجود ہے جی بلکل ہے تو آپ القرآن ناؤ بڑا خوبصورت نام رکھا ہے دیکھیں اس کو اگر اردو میں بھی اگر ہم اس کو سمجھیں القرآن ناؤ تو قرآن ہی تو ناؤ ہے بلکل ہے نا بلکل بے شک مسائل کے سمندر میں اگر کوئی ناؤ ہے تو وہ قرآن ہے بے شک جو آپ کو مسائل سے نکال سکتے ہیں اور قرآن ناؤ انگریزی میں اب صرف قرآن بلکل 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 صحیح تو تو اب ایسا کرتے ہیں قاری صاحب کے اب بس آپ ہیں کوئی سوال نہیں کوئی گفتگو نہیں آپ کی پسند جو آپ سنانا چاہے لیکن دو درخواستیں میری ہیں جی اچھا ہاں وہ تو ضروری ہے نا جی جی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں ابھی جانا بھی ہے ہے نا جی ہاں بالکل آپ کی فلائٹ بھی ہے میں آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا تو ایک تو تکبیرات ہمیں ذرا سنا دیجئے گا اور شیخ عبد الرحمن السودیس کی آواز میں آخر میں میں چاہوں گا کہ میسیج بھی آپ جب جب اپنی یہ آپ کریں تو پھر ایک میسیج دیں اور ساتھ ساتھ سلاب زدگان کے لیے اسی آواز میں دعا ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی وہ بات میں اپنی پوری کرلے دوں میں جی جی پلیز پلیز تو اس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو حفاظ ہیں ان کو معارفت الوقوف الوقف والابتداء اس کا خاص طور سے خیال لگنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس سے نماز بعض وقت فاسد ہو جاتی ہے ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں اس کو ملا کے پڑھنا ہے جو ہمارے حفاظ ہیں یقیناً وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو ان کو بھی میری یہ نصیحتیں دیکھیں آپ جب دور کرتے ہیں تو اثر کے بعد کرتے ہیں آپ کو جو سپارہ تراوی میں پڑھانا ہوتا ہے آپ اثر کے بعد سناتے ہیں کسی کو ٹھیک ہے اور جب آپ تراوی پڑھاتے ہیں تو اس وقت کی کنڈیشن اثر کے بعد والی کنڈیشن سے ذرا مختلف ہوتی ہے بلکہ بہت مختلف ہوتی ہے اس وقت آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور افتاری جب آپ کرتے ہیں افتاری کے بعد پھر تراوی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سانس میں فرق آ جاتا ہے